لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس میں جنہوں کے حالات و واقعات بیان کر رہے ہیں اور ابن ابی دنیا نے کتاب الحواطف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اشجہ کے دو آدمی اپنی ایک شادی میں شرکت کے لیے آئے جب وہ ایک جگہ پر پہنچے تو سامنے ایک عورت آگئی اور اس نے پوچھا تم تونوں کیا چاہتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہماری ایک شادی ہے اس میں جہیز دینا ہے عورت نے کہا مجھے ان تمام باتوں کا خوب علم ہے لہٰذا جب تم دونوں فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس سے گزرنا چنانچہ جب وہ فارغ ہو گئے تو اس کے پاس سے گزرے اس نے کہا میں تمہارے پیچھے چلوں گی تو انہوں نے دو اونٹوں میں سے ایک پر اس کو سوار کر لیا اور دوسرے کو اس کے پیچھے چلتے رہا یہاں تک کہ وہ ریت کے ایک ٹیلے پر جا پہنچے عورت نے کہا مجھے ایک کام ہے تو انہوں نے اس کے لیے اونٹ بٹھا دیا اور انہوں نے ایک گھڑی انتظار کیا جب اس نے دیر کر دی تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پیچھے نشان قدم پر گیا اور اس نے بھی دیر لگا دی تو وہ شخص کہتا ہے میں اس آدمی کی تلاش میں نکل پڑا جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ عورت اس کے پیٹ پر سوار اور اس کا جگر نکال کر کھا رہی ہے جب میں نے یہ دیکھا تو واپس لوٹ آیا اور سوار ہو کر اپنا راستہ لیا اور تیزی سے بھاگا تو وہ واپس آ کر کہنے لگی تم نے بہت جلدی کی میں نے کہا تم نے جو دیر لگا دی ہے تو وہ مجھ تک پہنچ گئی اور مجھے آ کر دیکھا کہ میں پیلا پڑ گیا ہوں تو کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا ہے میں نے کہا ہمارے سامنے ایک ظالم و جابر بادشاہ ہے اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک دعا نہ بتا دوں کہ جب تو اس کے ذریعے دعا کرے گا تو وہ اس کو ہلاک کر دے گی اور اس سے تمہارا حق دلا دے گی میں نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا پڑھو اللہم رب السماوات وما اظلت ورب الارضیین وما اقلت ورب الرياح وما اذرت ورب الشیاطین وما اظلت انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام تأخذ للمظلوم من الظالم حقه وخذ لحق من فلان فإن له ظلمني تو اس کا ترجمہ علمانی یہ بیان کیا ہے اس دعا کا کہ اے اللہ عسمن اور ان چیزوں کی رب جن پر عسمن نسائی کیا اور زمینوں اور ان کے رب جن کو زمینوں نے اٹھا رکھا ہے اور ہواوں کے رب اور ان کے جن کو ہواوں نے اڑا دیا ہے اور شیطانوں اور ان چیزوں کے رب جن کو شیطان نے گمراہ کیا تو احسان فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے جلال و بزرگی والا اے اللہ تو ظالم سے مظلوم کو حق دلاتا ہے میرا حق بھی فلان سے دلا دے کیونکہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں نے کہا اے عورت یہ دعا مجھے دوبارہ سنا تو اسی ڈائن عورت کے خلاف ہی مانگی اور یوں کہا اللہم انہا انہا ظلمتی و اکل تأخی یعنی اے اللہ اسی نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور اسی نے میرے بھائی کو کھایا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ آسمان سے اس کی شرم گہ پر آگ اتری جس نے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور اس کا ایک حصہ اس طرف کو جا گرہ اور دوسرا اس طرف یہ عورت بھوتنی تھی جو انسانوں کو کھایا کرتی تھی تو اس کو ابن ابی دنیا نے کتاب الحواطف میں نقل کیا ہے اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مربی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا